اتنا ڈیفرنٹ اور اتنا پیارا کلیکشن اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اتنے پیارے ایئرنگز آج میں آپ کو شو کرنے والی ہوں جو کی ہیں تانش کرک شیطرہ سٹور سے سو اگر آپ بھی کرک شیطرہ سے ہیں یا آس پاس کے ایریا سے ہیں تو ضرور وزٹ کیجئے گا سٹور پر بگوز ایسی کلیکشن آپ کو کہیں نہیں ملے گی اتنے پیارے ڈزائنز تھے مجھے تو بہت زیادہ اچھے لگے آپ کو کیسے لگے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا سو یہ ہے فرسٹ ایرنگز جو کی انٹیک فنشنگ میں ہے انیمل ورک کیا گیا ہے ٹوانی ٹو کیرٹ گولڈ میں ہے ان ویٹ رہے گا اس کا ٹوال پوائنٹ ٹو ٹو ایٹ کے اپراکس میں جیسے کی آپ دیکھ پارے ہو بہت ہی پیارا ڈزائن ہے یہ نیکسٹ ڈزائن آ جائیں گے گلاوسی فنشنگ میں ہے ڈائیمنڈ جس میں یوز کیے گئے ہیں سٹرڈز ہیں اور اتنی اچھی فنشنگ ہے آپ کو پتہ یہ تانش کا جتنا بھی کلیکشن رہتا ہے فنشنگ جو رہتی ہے اس کی اے ون رہتی ہے فورٹین کیرٹ گولڈ میں ہیں یہ والے ایرنگز نیکسٹ ایرنگز آ جائیں گے ٹوانی ٹو کیرٹ گولڈ میں سکسٹی ون تھاؤزن نائن فورٹی سیون کے راؤنڈ اس کا پرائز رہنے والا ہے بہت ہی اچھی فنشنگ ہے ٹوانی ٹو کیرٹ گولڈ میں ہے اس کا ویٹ رہے گا 8.155 کے اپراکس میں اس کو میں رکھ دیتی ہوں اور نیکسٹ ڈیزائن شو کر دیتی ہوں جو کی کافی ڈیفرنڈ ہے بہت زیادہ بیوری فل ہے انٹیک پالیش یعنی کی آکسیڈائز پالیش اس کے اوپر کی گئی ہے اور جو ڈیزائن ہے جو نکاشی اس کے اوپر کی گئی ہے بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے 1,333,040 کے راؤنڈ اس کا پرائز رہنے والا ہے ساتھی ساتھ اس کا پرڈکٹ کوڈ شو کروں گی اس سے پہلے آپ چاہیں تو سکرین شورٹ بھی لے کے رکھ سکتے ہیں اور پیچھے میں سکرو بیک ایرنگز رہنے والے ہیں سو یہ آ جائے گا اس کا پرڈکٹ کا کوڈ اور اس کا ویٹ رہے گا اراؤنڈ 17.514 کے اپراکس میں نیکسٹ ڈیزائن جو کی لائٹ ویٹ ایرنگز آ جائیں گے 38,512 کے اراؤنڈ اس کا پرائز رہنے والا ہے ٹریڈیشنل ایورگرین ڈیزائن ہے ساتھی ساتھ اس کا پرڈکٹ کوڈ بھی میں آپ کو شو کر دیتی ہوں اور اس کا جو ویٹ رہے گا وہ رہے گا 5.07 کے اپراکس میں نیکسٹ ڈیزائن جو کی اگین کافی بیوریفول اور یونیک ڈیزائن ہے انٹیک فنشنگ ہے مطلب یہ اس ٹائپ کے ایرنگز جو ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے راجہ مہاراجہ سٹائل کے ایرنگز ہوتے اسی سٹائل سے انسپائر رہتے ہیں 97,029 کے اراؤنڈ اس کا پرائز رہنے والا ہے 22 karat gold میں ہے 12.282 اس کا نیکٹ ویٹ رہے گا ساتھی ساتھ اس کو بھی میں رکھ دیتی ہوں اور نیکسٹ ڈیزائن آپ کو شو کر دیتی ہوں جو کی اگین بہت پیارا ہے ٹرنڈی اور ٹریڈیشنل کا کامبینیشن ہے گلاوسی فنشنگ ہے 39,143 کے اراؤنڈ اس کا پرائز رہے گا یہ آجائے گا اس کا پرائز کا اور اس کا ویٹ رہے گا 5.153 کے اپروکس میں نیکسٹ ڈیزائن جو کی بہت بیوریفل بیل سٹائل کے ایرنگز ہیں اور بہت اچھی فنشنگ کی گئی ہے 43,116 کے اراؤنڈ اس کا پرائز رہے گا اور یہ آجائے گا اس کا پرائز کا اور اس کا ویٹ رہے گا اپروکس 5.676 کے اپروکس میں نیکسٹ ڈیزائن بھی آپ کو شو کر دیتی ہوں جو کی سٹرڈز رہیں گے فلاورٹی سٹائل کے سٹرڈز ہیں بہت پیارا ڈیزائن ہے فورٹی سکھ ہاؤزن سکھ سوٹی ایٹ کے اراؤنڈ اس کا پرائز رہنے والا ہے اور یہ آجائے گا اس کا پرڈک کا کوڈ اور اس کا ویٹ رہے گا اراؤنڈ سکھ پوائنٹ ون فور ون کے پراکس میں نیکسٹ ڈیزائن جو کی اگین فلاورٹی سٹائل کے سٹرڈز ہیں کافی ڈیفرنڈ ہے یونیک ہیں ڈیلی ویر میں بھی ان کو کیا جا سکتا ہے فورٹی ون تھاؤزن ٹو سیونٹی کے اراؤنڈ اس کا پرائز رہے گا ویٹ رہے گا اس کا فائف پوائنٹ فور تری تری کے پراکس میں نیکسٹ ڈیزائن جو کی انیمل ورک اس کے اوپر کیا گیا ہے ان بہت بیوریفول یہ لگ رہا ہے 73,220 کے اراؤنڈ اس کا پرائز رہے گا ہے ان یہ آجائے گا اس کا پروڈک کا کوڈ اس کا ویٹ رہے گا اراؤنڈ 9.74 کے اپراکس جو کی گروس ویٹ ہے نیکسٹ ڈیزائن آجائے گا فلاورٹی سٹائل کے براڈ ایرنگ کافی بیوریفول دیزائن ہے 80,679 کے اراؤنڈ اس کا پرائز رہے گا 22 کارٹ گولڈ میں ہے اس کا ویٹ رہے گا 10.621 کے اپراکس میں بہت پیارے ایرنگز ہیں یہ نورملی اگر آپ ان کو ایسے پہنیں گے گلے میں کچھ بھی نہیں پہنیں گے تو بھی بہت کلاسیکل لکھ آئے گا سپیشلی ساڑیز پر یعنی بنار سی سلک ساڑیز ہوتے ہیں اس پر اتنا اچھا گیٹ اپ لگے گا ان ایرنگز کے ساتھ کی کیا ہی مطلب مزا آ جائے گا پہن کر آپ کو بھی 22 کارٹ گولڈ میں ہے 12.272 والے ایرنگز کا ویٹ رہنے والا دونوں ہی ایرنگز بہت پیارے ہیں جو سائز کے اکارڈنگ جو ڈیزائن ہے بہت پیارا ڈیزائن ہے نیکسٹ ڈیزائن جو کی 75,620 کے اراؤنڈ اس کا پرائز رہے گا کافی گلاسی فنیشنگ میں ہے 22 کارٹ گولڈ میں ہے اس کا ویٹ رہے گا اراؤنڈ 9.955 کے اپراکس میں نیکسٹ ڈیزائن آ جائے گا جو کی اگین بہت بیوریفول ہے انٹیک فنیشنگ میں ہے اور اگین براڈ سٹائل کے ایرنگز ہے 62,950 کے اراؤنڈ اس کا پرائز رہے گا 22 کارٹ گولڈ میں اس کا ویٹ رہے گا 8.287 کے اراؤنڈ نیکسٹ ایرنگز جو کی مات فنیشنگ میں آ جائیں گے اور اگین بہت پیارا ڈیزائن ہے گائز ابھی تنیشک پر ڈائمنڈ میں اوفرز بھی چل رہی ہیں اور کل میرے ایک ویور نے مجھ سے کوششن پوچھا تھا ریگارڈنگ ڈائمنڈ پرائز اس میں کیسا رہتا ہے جب بھی آپ کو ڈائمنڈ پرچیز کرتے ہیں اور جب اس کا کافی ٹائم ہو جاتا ہے اور آپ اس کو بائی بیک کے لیے جاتے ہیں یعنی کہ اس کو سیل کرنے کے لیے جاتے ہیں واپی سیم شاپ پر یعنی کہ جیسے کی آپ نے تانیشک سے خریدا ہے اور کل کو آپ تانیشک کے پاس واپس جائیں گے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو ایکسچینج پولیسی ہوتی ہے ایکسچینج میں آپ کا ڈائمنڈ کا ہنڈڈ پرسنڈ رہتا ہے اور اگر کیش یعنی کہ اگر آپ اس کی پیمنٹ لیتے ہیں تو اس میں ٹین پرسنڈ ڈیڈکشنز ہوتی ہے موسٹی برینڈ پر ٹین پرسنڈ ڈیڈکشن ہوتا ہے کیش پر جو کی نورمل ہر برینڈ کا یہی رہتا ہے کہ ٹین پرسنڈ تو وہ کارٹیں کچھ برینڈ کا جو ہوتا ہے وہ زیادہ بھی ڈیڈکٹ کرتے ہیں کیش پرچیز پر یعنی کہ جب آپ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں واپس تب آپ جو پیسے پیمنٹ جو لے رہے ہیں جبکہ بینک میں آتا ہے وہ اماؤنڈ ٹین پرسنڈ ڈیڈکٹ ہو کے آتا ہے ایکسچینج ویلیو جو رہتی ہے ہنڈڈ پرسنڈ رہتی ہے اور بائی بیک میں ٹین پرسنڈ ڈیڈکٹ ہوتا ہے تب ہی آپ کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ ہم نے چیز صحیح پرچیز کی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ قیری کلیر ہو گیا ہوگا ان کیس آپ کو کوئی بھی قیری ہے آپ کوشن پوچھ سکتے ہیں میں کل کی ویڈیو میں اس کا آنسر ضرور دوں گی نیکسٹ یارنگز جو کی اگیان بہت پیارے ہیں ٹھاٹی سیون تھاؤزن ایٹ ونی نائن کے اراؤنڈ اس کا پرائز رہے گا ٹھاٹی سیون تھو ٹھاٹی سیون تھو گرام کے اپراکس اس کا ویٹ رہنے والا ہے نیکسٹ ڈیزائن جو کی اگیان بہت بیوریفل سٹرڈز ہیں اور کافی اچھا سائز ہے ڈیزائن بھی بہت پیارا ہے سیونٹی سکس تھاؤزن تری فٹی ٹو کے اراؤنڈ اس کا پرائز رہے گا ٹھاٹی سیون تھو پوائنٹ زیرو فائی اس کا ویٹ رہنے والا ہے نیکسٹ ڈیزائن بھی آپ کو شو کر دیتی ہوں جو کی جھومکی ڈیزائن آ جائے گا بہت پیاری جھومکی ہیں کیوٹ سی جھومکی ہیں ففٹی سکس تھاؤزن ونہند ان فائیو کے اراؤنڈ اس کا پرائز رہنے والا ہے یہ آ جائے گا اس کا پرائز کا کوڈ اس کا ویٹ رہے گا اراؤنڈ 7.386 کے اپروکس میں نیکسٹ ڈیزائن بھی آپ کو شو کر دیتی ہوں جو کی آج کا لاسٹ ڈیزائن رہنے والا ہے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کومنٹ ضرور کیجئے آپ کے کومنٹ بہت میٹر کرتے ہیں میرے لیے مجھے پتا چلتا کہ آپ مجھے کتنا پیار مجھے مجھے تک بڑے مجھے موسیقی